اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کے بارے میں بعض حضرات کو جو اپنے خیال میں چاہتے ہیں کہ حضور کا مقام جتنا بلند سے بلند ہو رکھا جا سکے تو اس کی ادھر ادھر کی تعویلیں کرنے کی کوہش کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واقعہ بلکل اسی طرح پیش آیا جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے اور اس کی قطعا کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں دیکھئے نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے رسول کا معاملہ خاص طور پر کہ اسے دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے ایک عظیم جو میرے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اس کے پورا کرنے کے لیے بہتر راستہ کون سا ہے اب ظاہر بات ایک معاشرہ ہے اس معاشرے کے اندر طبقات ہیں دی فیکٹو ہیں آپ کے لیے تو وہ گیون ہیں آپ نے خود تو پیدا نہیں کیے موجود ہیں اب ان میں ظاہر بات ہے جو لوگ زیادہ اثر اور رسوخ رکھنے والے ہیں ان میں سے ایک اگر ایمان لے آئے تو وہ دوسرے عوام الناس میں سے بیسیوں اور دسیوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہو جائے موٹی سی بات ہے اس میں کوئی راز والی بات تو ہے نہیں اس لیے حضور نے دعا کی جھولی پسار کر دعا کی پروردگار عمر ابن الخطاب اور عمر ابن حشام یعنی ابو جہل میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ضرور ڈال دیں یہ وہ ایسے لوگ ہیں اپنے معاشرے میں اثر اور رسوخ رکھنے والے ہیں حیثیت ہیں تکڑے ہیں تو اگر ان میں سے کوئی ایمان لے آئے تو تقویت حاصل ہوگی تو نتیہ یہ نکلتا تھا کہ حضور ایسے لوگ کی طرف زیادہ راغی بریتے تھے توجہ فرماتے تھے پھر خاص طور پر جو لوگ اپنے ساتھی ایمان لے آئے ہیں اب یہ کہ ظاہر بات ہے وہ تو اپنے ہی ہیں آدمی بساوقات کوئی زیادتی کر بیٹھتا ہے اپنوں کے اوپر اور اس کی اپنائیت ہی در حقیقت کہ یہ تو اپنا ہے اس کو کوئی بات نہیں سہ جائے گا مرداشت کر لے گا اور یہ سمجھ لے گا کہ اس میں کوئی مسئلہت ہوگی تو اگر اس طرح کا رمیہ ہو تو یہ بالکل منطقی ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایک روز دور کے پاس کچھ قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے گفتگو کر رہے تھے عبداللہ ابن عمی مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی ہیں وہ آگئے اب یہ کہ بھاراں نابینا تھے لیکن یہ کہ بہرے تو نہیں تھے اندازہ تو انہیں بھی ہو گیا ہوگا کہ اس وقت گفتگو ہو رہی کن لوگوں سے ہو رہی ہے اور جو نابینا ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کی کوئی اور ایک رنگ تیز کر دیتا ہے کمپنسیٹ تو کرتا ہے نا ان کو تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ اس وقت وہ خاموش لیتے ہیں انہوں نے یہ کیا بار بار حضور کو اپنی طرح متوجہ کر رہے ہیں حضور ان سے گفتو کر رہے ہیں اس وقت اس پر کچھ ناغواری کے آثار پیدا ہوئے حضور کی تیوری پر بل پڑ گئے اور حضور ان کی طرح متوجہ نہیں ہوئے وہ بدل ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اس پر پھر یہ کہہ لیجئے حضور کا نفذ عطاب یہ عطاب نازل ہوا مجھ پر اس لیے کہ اس کے بعد پھر جب کبھی بھی آتے تھے عبداللہ ابن مومن اکتوم تو حضور فرمایا کرتے ہیں مرحبا باللذیعات منی اللہ فیہ مرحبا آؤ شخص کے لیے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عطاب فرمایا ہے اب اس میں یہ تعویل کرنا کہ یہ حضور کے مقام تو یہ ہوئی نہیں اس تکران ہونی بات ہے ادھر سے ادھر سے دعوت کا تقاضہ ہے اب جو یہ ہمارے اس وقت جو ساتھی تھے غریب جو حضور کے ساتھی تھے اور جو جن کو پیٹا جا رہا تھا بارا جا رہا تھا جو مزدور تھے جو وہاں کے غلام تھے ظاہر بات ہے کوئی صاحب حیثیت کوئی شخص ایمان لے آتا تو ان کی تکالیف میں کمی ہوتی انہیں ایک طرح کی سپورٹ ملتی اس لیے جہاں تک نیت کا معاملہ ہے وہ بالکل ٹھیک تھا البتہ یہ کہ کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ نیکنیتی کے ساتھ بھی نیکی کا جذبہ بھی ایک حد اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے اور یہ قائدہ ہے کہ حسنات الابرار سیئیات المقربین یہ درجات کی بات ہے یہ بات عام آدمی کرتا کوئی بات نہیں تھی یہ بات محمد سے سردد ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بندوں کی چھوٹی خطاؤں کے اوپر بھی ایسا انداز استیار کرتے ہیں جیسے ان سے بہت بڑی خطا ہو گئی تو یہ ہے سارے مسائل سامنے ہو تو پھر کوئی ضرورت کسی تعویل کی نہیں ہے اب بار بار جو انہوں نے متوجہ کیا ہوگا تو حضور کا کہ چہرے پر کچھ تھوڑی سی ناغواری سے شکنیں پڑ گئیں اور آپ نے ان کی طرح خطاب نہیں کیا پھر موڑ اُکم پھر دیکھئے وہ دیکھ کر پھر یہ ماتھے پر شکنیں لے کر آپ نے پھر مو موڑ لیا اس بات پر کہ اس کے پاس اگنابینہ آیا اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ اسے وہ تذکہ تذکیہ حاصل کرتا وہ بلند مقامات آپ کی گفتگو سے استفادہ کر کے اپنے درجات بلند کرتا یا یہ کہ وہ نصیت اخص کرتا اسے وہ نصیت مفید ہوتی آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جو مستغنی ہیں سننے کو تیار نہیں ہے فَانْتَ لَهُ تَصَدَّ تو آپ ان کے فکر میں رہتے ہیں آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو حلکان کرتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ تو آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے وَمَا عَلَيْكَ اللَّهِ عَزَّقَّ اور اگر وہ پاکی اختیار نہیں کرتے تو آپ کے اوپر کوئی عزام نہیں آپ سے کچھ کچھ نہیں ہوگی وَمَا مَنْ جَاکَ يَسَا اور وہ کہ جو آیا ہے آپ کے پاس دور کر چل کر آیا ہے بھاگ کر آیا ہے وَهُوَ يَخْشَ اس کے دل میں خشیت بھی ہے فَانْتَ عَلْهُ تَلَخَّ تو آپ اس سے کچھ استغناء اور تغافر برت رہے ہیں قَلَّا ایسا نہ کیجئے اِنَّهَا تَذْكِرَ یہ قرآن تو ایک یاد دہانی ہے فَمَنْ شَازَ كَرَا جو چاہے اس سے نصیت اخص کر لے ابو جہل نہیں کرتا دفع ہو ابو لہب نہیں کرتا دفع ہو جو کرنا چاہتے ہیں آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے جیسے سورہ کحف کے اندر آیا وَسْمِنْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَلَا تُتْعِمَنَ اَقْفَلْنَا قَلْبَهُ اَن ذِكْرِنَا وَتَّبَا حَوَاهُ فَقَانَ عَمْرُهُ فَرُوتَا تو یہ مختلف مواقع پر یہ بات آئی ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور معاذ اللہ سمع معاذ اللہ سمع معاذ اللہ کسی ذاتی قرض کی وجہ سے تو نہیں اور یہ ہمیشہ ہوگا دعوتوں میں تحریکوں میں آئے باتیں ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں اب جو بیدائی کوئی ہے کوئی کسی زماعت کا امیر ہے اب اس کا وہی رنگ ہوگا اور وہ چونکہ ایک کمپلشن ہے کہ جو لوگ معاشرے میں زیادہ مؤثر ہیں سائی بے حیثیت ہیں ان کا ایمان لے آنا ان کا ساتھ آ جانا کسی تحریک میں شامل ہو جانا وہ اس تحریک کے لیے اپنے لیے نہیں ذات کے لیے نہیں اس تحریک کے لیے اس دعوت کے لیے اس مقصد کے لیے یقیناً مفید ترہے اس حوالے سے معاملہ رہے گا اور اس میں یقیناً پھر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے طبقات کے لوگ جو ہیں وہ پھر اسے محسوس کرتے ہیں مغاہرت سے ہو جاتی ہے تو یہ در حقیقت دنیا میں بھی یوں سمجھئے کہ ہر اعتبار سے یہ پل سراد جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی وہ دنیا میں بھی ہے دو انتہاؤں کا معاملہ ہر وقت رہتا ہے کوئی شخص جو ہے وہ اپنی خودداری عزت نفس کی وجہ سے ایک رویہ اختیار کرتا دوسرہ سمجھتا ہے متکبر ہے یہ ایک شخص ہے جو کسی کے ساتھ ملائمت سے پیش آتا ہے دوسرہ سمجھتا ہے میری خوش آمد کر رہا ہے چاپلوسی کر رہا ہے تو ان دونوں چیزوں کے اندر تکبر اور خودداری بس یوں سمجھئے کہ قدم فاصلہ دارا بلکہ قدم بھی بڑی شہے وہ باریک بال ہی ہے درمیان میں کہ خودداری کسی کہتے ہیں تکبر کسی کہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر کوشش ہونی چاہیے درمیانی راستے کی جتنی بھی انسان کر سکے یہاں جس شان کے ساتھ قرآن کا ذکر ہوا ہے کہ اس قرآن مجید کو بھی آپ آپ اپنا جس طریقے سے اپنی فرض رسالت کی ادائیگی کے لیے جس طرح آپ اپنے آپ کو حلکان کر رہے ہیں اس میں ایک پہلو اور نہیں ہے اس قرآن کی بھی توہین ہو رہی ہے پھر میں سناتا ہوں پھر سناتا ہوں نہیں نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے جو چاہے آخذ کرے جو نہیں کرنا چاہتا دفع ہو اور یہ قرآن اصل میں تو ہے بڑے باعزت صحیفوں میں بلکہ یہ چوتھا مقام آگیا اگرچہ یہاں پہ لفظ نہیں آیا ہے وہ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں حوامین کے سلسلے میں یہ قرآن کہاں ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعْلِيٌّ حَكِيمٌ یہ تو ام الكتاب کے اندر ہے ہمارے پاس ہے اور بڑے بلند مقام پر ہے اور سورہ واقعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ قرآن کہاں ہے فِي كِتَابِ مَقْنُونَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَحْحَرُونَ یہ تو چھپی ہوئی کتاب میں ہے مخفی کتاب میں ہے اسے چھوئی نہیں سکتے مگر صرف وہی جو نیاج پاک باز ہیں کون ہیں نیاج پاک باز فرشتے ہیں ان کے ساتھ نفسِ امارہ ہے ہی نہیں ان کے ساتھ وہ عالمِ خلق کا کوئی تقاضہ ہے ہی نہیں وہی ہے کہ جو اس کے وہاں پر جو ہیں ان کے سامنے وہی لکھنے والے یہ بھی آ جائے گا لکھنے والے آگے چل کر آئے گا وہ یہ قرآن کہاں ہے بَلْهُوَ قُرْآنُ مَجِيدٌ فِي لَوحِ مَحْفُوظ تُلَّهِ مَحْفُوظ اصل قرآن وہاں ہے جیسا کہ بارہ میں نے کہا یہ تو قرآن کی مصدقہ نقول ہیں جو اللہ نے ہمیں فرام کر دی اصل قرآن وہاں ہے اسی کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے فِي صحفِ مُقَرْمَةٍ وہ امُمُ الْكِتَاب جو ہے وہ تو بڑے مُقررم بڑے معزز باعزت ورقوں میں ہے مَرْفُوَا بَلَنْدُ بَالَا مُتَحْرَا نَحَائِ پَاک بِعَیدِ سَفَرَةٍ وہ ان کے ہاتھوں میں لکھنے والے فرشتے وہاں سے نقلے تیار کر کر کے بھی تو آخر بھیج رہے نہ ہو بِعَیدِ سَفَرَةٍ قِرَامٍ بَرَرَا اور وہ خود بھی بڑے باعزت ہیں بڑے نیک ہیں تو یہ ہے قرآن مجید کا مقام تو آپ اس قرآن مجید کے ساتھ بھی ازا اس کے مقام کو سمجھتے ہوئے معاملے